موسیقی الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین صدق الله العلي العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمک صحتك قبل سقمک غناك قبل فقرک فراغك قبل شگلک وحیاتك قبل موتک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان في الجسد مزغح اذا سلوحت سلوها الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لذیم الاستغفار يجعل اللہ له من كل ذيق مخرجا ومن كل حم فرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ السلاة والسلام سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعصاب سیدنا محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہل لغدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم وفہما ولہقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراہمین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکے صحب صحب اس نصیت کرن اور درج اصل اصنی تیمی صحب صحب صحیت نصیت کے بلکہ قیام تکیس سبحستان ینوالیس امت اس خطرس یہ نصیت تو وسیت میں شو دلو کی یقین کہ اگر ات نصیت اس پیڑویں کستی امت عمل کرے انشاءاللہ کامیابی ہن خطرشو انشاءاللہ یہ نسکسانی خطر کافی فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی صحب 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 فرمو اغتنیم خمسا قبل خمسین جگرہ پانچ چیزن کرزی روش قدر پانچ چیز سمجھے جا گنیمت پانچ چیزو برہ برہ شبابک قبل حرمک پانن جوانی یہ سمجھے جا گنیمت بجر یعنی برہ برہ وصحہت کا قبل سکمک پانن صحت تندرستی یہ سمجھے جا گنیمت بیمیر یعنی برہ برہ وغناء کا قبل فقرک پانن مالداری یہ سمجھے جا گنیمت غربت فقر یعنی برہ برہ وفراغک قبل شگلک اور پانن فرصتک وقت یہ سمجھے جا گنیمت آوریار یعنی برہ برہ اور پانچ چیز جس فرمید گئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفر موخ و حیاتک قبل موتک پانن زندگی سمجھے جا گنیمت موت ین برہ یہ حدیث اپاک کرو نیاد اور بدکر نیت تو احتکر نیت انشاءاللہ و رحمان اٹھ پیٹ کرو عمل کرنے کوشش کیا فرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اغتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزن کرجے ورچ پانچ چیز سمجھے جا گنیمت پانچ چیز ابروں ابروں شبابک قبل حرمک شبابک جوانی حرم کو بجر پانن جوانی سمجھے ان غنیمت بجرین بروں بروں صحتک قبل سقومک پانن صحت سمجھے ان غنیمت بمرین بروں بروں فرغناک قبل فقرک مالدری سمجھے ان غنیمت غربت فقرین بروں بروں فراغک قبل شگلک اور فرصت وقت سمجھے ان غنیمت آوریارین بروں بروں وحیاتک قبل موت اور پانچ امت آخری چیز فرمو کی زندگی سمجھے ان غنیمت موتین بروں امیت تری ایش باغ راوان امت ایتم تینات بان رہی ہے کشرن چو آدت مزارس اگر ایک ساو اس تین جاتا سری دیوین کو کن آگیش وضو کرنے پتھائرن آخ لائک تری ایش چین اور تری ایش ورائے مارین انشاءاللہ مارین تقریباً کہا یہ چند ست گرمی توفان یہ شو مجلسنی آداب خلاف اور ایک آت چازن حضرت رسول اللہ صلی اللہ با آدب با نصیب بے آدب بے آدب یہ امت ہز رونڈ بڑا آدب لیکن وہیں یوتیو تو سویں تعلیم بڑے تیوت تیوت گئے سویں کو کن بے آدبی کن اللہ تعالی بچین بے آدب بننی نش اور اس بننی سائرنی با آدب سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیون اور چہرے انور وزلیو حتی ایک چشمائن مبارکو آش اوشتیو تمت لیکن حدیث ایک سبق پڑھنو اتوین آنسان سبقیل سبدیو شاگردن گو انداز کہ حضرت اس چو کتھان تغیر سبق سبدیو پرسو کیا دلیل گئے حضرت فرمو کی کمیز تلتو تھود آتس کمیز مزوز بیچ سامت اور ام بچنو سوری کمر مبارک ٹپنو متن فرمو حضرت گوڑنیت کیا جبنو فرمو ایک حدیث ایک درس حسوس دیون اس لئے جرعت گیم نے کیا ہے بطراؤ حدیث ایک سبق اتی اور بکر گوڑی پونن مسل اتوین دیمیز بچنو دیشتے بیان بوزن حضرت مولا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیون سہن اس میں چبوتر سپیٹھن وینکیس اس چبوتر موجود اللہ تعالیٰ کرن تودگسن اس نسیب اور اچانک باری شروع ایت اس موقع سپیٹھ چپ رات کان چالن چھدن اس کن شاگر دو وچ کتاب اور فوراں چل اندر کن اور حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ تیمور اٹھ پنن دامن اور آد دامنس مزید تکیم بوٹ برن کستائن پہ نظر حضرت کیا شو کرن نکا کہ تو اکد کو اٹلیو سرائن بوٹ فرموک تشون پتا کہ نسبت کیا شے تشون مہمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے جوتے نہیں میں تو مہمانان رسول کے جوتے اٹھا رہا ہوں سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ امساتی مبوز کے امام مالک رحمت اللہ علیہ شے بڑی بار محدث مدینہ منور حسمز سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ درائی اور روزانو اس تات اڑس منزگسن یہ پیٹھن اونٹ نیرنو اس اور دوہ سبیہت پتہ شامنس واپس ہیون ایک اس بزرگس پہ دویلیٹ تریلیٹ نظر پت بلوون دپنا اس گوبرا کیا دلیل بچس روزانو اچھن سوشک یوتائی اون پچھک واپس گسن نسچچا میں اس تمنا تتڑپ بگست سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سنس خدمت اس مزور درس حدیث کر حسل اور روز و سوچن کا نیک بخت آئسنا یس میں تو تائن واتنائی کیا اس کے مشن تیوت زادے راہ کی ہیں یم سویتن بوییت پٹھن مدین منورہ واتہا ام بزرگن فرمونس مشزو اونٹ ایک اس پیٹ گست سوار اور ایک اس پیٹ گست سوار سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کہے زبردست خوش بزرگن ترو دستار خان دمنا اس گبرا والا کھا کھا چوٹ ام کوریر دو یقدم قبول دمنا اس بلکل کیا جن ام شخصا لگو انداز دمنا اس مشترن فکری چگسے غاسن خاندان سادات ام ام از قریش خاندان اک لڑک دمنا اس پیٹ گر تورو فکری دمنا اس کیا جن کہ قریش دعوت دنس مزدی بے تکلف اور دعوت قبول کرنس مزدی بے تکلف سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ واتن مدینہ منورہ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیون اے دورانی نو وارد مہمان اندر اچن شاگیر دوش قلم دوات کاغذیت حدیث مبارک نقل کرن یہ نو زائد وارد نو وارد مہمان نہ قلم نہ دوات نہ کاغذ حضرت فرمان یہ زمین اس بنو سیہی یہ انگج بنو کلم اور یہ ات بنو کاغذ امام مالک رحمہ اللہ درس دیون اور بوسوس لکھن یا اتھس پیٹھن اچانک پہ نظر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کھڑا کروز فرموک اے نو وارد یہ کیا شکرن یہ حدیث اس بے عدبی کتھکر ایک اتھس گندہ تیمو جھکو سر ناظنین اور سر ناظنین جھکو اتکر کرز کہ حضرت الاستاز نشمینش قلم نشمینش کاغذ نشمینش دوات دراصل ایک انسا تو بیانو اس بے فرماون بوسوس نے یہ اتھس پیٹھ لیکھن کی ہیں بلکہ یہ اس بے پنیس سینس پیٹھن پنیس دل مبارکس پیٹھن نقش کرن فوراں لیکھ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرموز بوزنا ہو چی میں کیا بوزنو ہوتا آئیں سو سبق دوہراؤ امام شافی علیہ رحمہ بوزرو سبق دوبار سبق یس درسس منزل حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بیانو اس فرمو مطن خوش گئی استاز المکرم ناؤ پرسوس کیاشوی ناؤ فرمو محمد بن عدریس الشافعی کہ شافعی کا حضرت شافعی امام شافعی کا حضرت شافعی خوش گئی امام مالک کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ شامتن گرسوزک شیچ بچان ونو کی وقت قیمام شو سنیز گرس مزن آمد اند مہمان نوازی کریو اند خطر کریو کیاں تیار گرچہ بچی گئی خوش کہ سنیز گرس مزی امام وقت اگ زمانو اس علماء اس سنیز گرس مز اچن خوشی اس آسن مشپنین پرانین نیز بوز متن کہ سون گر پیروسی ون اسے سر سی گرس گوڑ لیون فش دیون اگ کمرو اس خاص آسن سانی مستورات آسن ازر کس حالت آسن بے وزو آسن تا کمرس مز آسن کہ یا کمرس مز چو اکس خدای سنگ ولیس آسن عالم دین اس اچن آگ زمانو اس سو امام مالک رحمت اللہ علیہ السن گری کی زبردست خوش تینز بچی سٹھا خوش کہ آسو سنیز گرس مزن وقت کس امام اس یون امام شافی علیہ رحمہ الشامنز گرس آئی دستار خان بچھو ریزق ووت برونٹ کن اور مہمان اس برونٹ کن ریزق ووت تیون اربک مزاجو اس تیمہ سن سوری کیا کھون کیا تھوڑا ہو اس کھون کیسا ہو اس پت پات کن گھرکن کیوں تے بچاون لیکن اجو کی امام عجب انداز عجب معامل امیل ریزق لوگ کیون ام کیوں سوری کھین اور آت انداز اس میں زن تے ہو سٹھا بچھو ہوت کیا تھا ان دلیل اس سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ السن بچین زنگونی برداشت کیا یہ موقوری اشکال پیش پنیس ابا جان اس ابا جان وقتک ولی وقتک عالم اور امام وقت سوائیس نے یود کھنوول کیا سوائیس سنت پیروی کرن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائیس کم گزہ کھت اور کم گزہ سپیٹ قلیل گزہ سپیٹ پنیز زندگی گزارن یہ کیوں تھے امام امیل سوری کھت عجیب ہوا سمیس مہمان سند انداز عجیب ہوا سمیس مہمان سند معامل سیدنا امام شافعی علیہ وستاد حضرت امام مالک اور پنیس شاگرد سن طرف عذر پیش پنمو گبرا پتاشن کیا واریہ دور پیٹ چھامتن اور مکہ مکرمہ پیٹھن مدینہ منورہ اوٹھ دوہ لگمیت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ اور لقمت چھکے اٹھن دوہن منز اوٹھ امام شافعی علیہ رحمہ شڑا قرآن پاک ختم کروی جن ہو سکتا ہے بچین شدت آج سے ہو سکتا ہے وچہ آج سے اس نے مولمت کیا ہے تو امام کیون تا زمان اسم اس نے مسجد انمہ وضو کی انتظام آسن کیا ہے بچین اوٹھ جائے نماز تھومتن کم رسمت بچین اوٹھ آبک انتظام آسن تھومتن یلی مسلمان دین نش دوریو نروز اس مہمان نوازی ہنس پتا نروز اس مہمان بن نش پتا مہمان سن کم حقوق شی میزبان اس پیٹھن اور میزبان انسن کم حقوق شی میمان اس پیٹھن یہ سوری سبق شو ساک سبق یوسنو انکیس ممبرن پیڑ بیان شیون کرنکی ہیں یہ سوری درس شو سدرس یوس نسیم منسیہ شو گمتن یاد کنن کان توجیو شایز دیون مہمان یلی گرد ساو عدب تا احترام شیئے کہ اولین فرصت اسمز ہوئیو پنس مہمانس گریک سری چیز گریک تیم ضروریات یہ میں میز ضرورت پین کہ یہ مکمر یہ شو تون دی خاطر مخصوص یا پیر شایز پرد اکن اجزیو نکی ہیں اور شسانی مستورات اور امیس رات اسمز کچھ چیز ضرورت پیس یہ تھے یوس ایتی بیٹری ہنشہ ضرورت یہ تھے یوس ایتی اور تریش ہنش پیس ضرورت یہ تھے یوس ایتی بسا حقا چو مہمان آسن کمزور دل اگر تو اے انداز شباسن کہ یہ مہمان ہکن رات اس کنویزون شنگت کی ہیں امس ان خاطر کریو انتظام یا سہل دین ہش نائمی تے جناب رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور مہمان سن خاطر اس لازم کہ مہمان آو یہ وینن فوراں پننن نزام بکچن دون روز تون دیز گرہ سمزن مکویت اس کالا سی اٹھارون کوشور مزار چھسو مہمان آو اندر بیوٹ گریک شو سونچن یہ نیر وینت وین وینت وین یعنی شام پت قریب واتن دبا انزام تر لڑکاز آئے ہو مگر شاید نیر نوئنی کیاں مہمان آئے ہو شاید نیر نوئنی کیاں ان پت انتظام ہون کرن پنی پنی حیثیت ککڑ پوٹی ہاں ان نوک ماز پائی ہاں ان نوک زراعت سامنے اڑکلو تی ان نوک یلی تیار لوگو کرن شام با آنگ گئے مہمان کھڑا گئی ست ونن دبرا دا سلام علیکم مگونا چیر میں شو وینکس واپس واتن یہ سور نظام پہ ون ٹھپ اور بسا آقاد مہمان ہون ان پت ان چائی ہون دی انتظام کرن سون مزاج شویں بنیو مطنع فورن گوٹن اٹھ لپٹن چائی پیش کرن یلی چائی برونٹ کن واس یہ چائی کا پہن تجن ایتے الوٹھن سیت لگن ایتے تھون پتھر پچک امتان زی ونن دبا بجھوزناز شگر پیشنٹ میشن وائن یہ سب بے دینی ہے اور اگر اس پرسو میں ہمانت سکیاز کھیک دے پہ ہے ظاہرہ شویر مضبط کڑت سنن دشویر طرف ہو کمی بارال سیدنا امام شافعی علی رحمہ سے انتظام خطر آب لوٹان آئی تھا ایتی وضو خطر جائی نماز آئی تھا سوری انتظام آؤ کرن صبح سے الفجر ازدرائی امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ دشویر درائی اور امپتی البچی چائی کمرس مزن صفیص رہی کھات رہے ایک اس بچی پہ نظر آب لوٹ چھو جوں کا توں تیتھائی پویٹان تھویت یہ چھونا اتھ لوگ متنہم کی ہیں ہر عد گئی تیمان کہ یہ کیا تھا امام یہ امن تحجد آس پور متنہم کی ہیں ہر عد گئی تیمان یہ کیا تھا امام یہ امن وضو کو رکی ہیں فوراں کو رکھ اشکال پنیس والد محترم اور امپتن این بلائی تھن بڑ شفقت ساند محبت ساند حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام الشافعی رحمہ اللہ اور امپتن فرموز کہ امام الشافعی سانن بچینگو ایت پویٹ اشکال کیا دلیل یہ کیا وجہ کال کھوت سے یہت انداز سمزن اور آب لوٹو سیتھائی پویٹن دلیل کیا گئی کہ موجکو سر مبارک اور عرض کرو کہ حضرت بکیا ونو تای اس برات گزاو سو سکھون میباسیو آسمان پر چھو نور وسن اور سوشیت گزاس پر داری گسن اور آسمان نور اور سرلیو مینز گزاس بچینی نور سمیٹن واللہ بہت سے کھنیوت کھون کے ہیں بلکہ مباسیو زندگی مز یوت حلال یوت پاک یوت طیعب روزی یا اس میں زندگی مز یوت بشمتن کے ہیں اس لئے امام مالک آپ کا اشکال تو بالکل بجا ہے لیکن میری بات بھی سن لیجئے میں نے زندگی میں ایسا نورانی کھانا نہیں دیکھا میں تو وہ کھانا نہیں میں تو وہ نور سمیٹ رہا تھا جو میں اپنے دل کے اندر اتار رہا تھا اور حضرت امام مالک امی نور اکرود یہ اثر امی نور اکرود یہ اثر سرسی روچ آئین میں نندر کیاں بلکہ آخ حدیث پاک پہ ہمیں یاد اکہ حدیث پاک کیاں الفاظ پہ ہمیں یاد ملوک تمنہ الفاظن مزگور کرن ملوک تمنہ الفاظن مزگور کرن اور اکس رات اسمزن ات اکس حدیث پاک اسمزن امز کرمہ استنباد امز کرمہ آخ حاتھ مسائل امت کی خاطر اور حدیث پاک بلکل لکڑ مکڑ حضرت انس ابن مالک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لکڑ بوئے حضرت ابو عمیر ابو عمیروس لکڑ مکڑ بچے امیوس رشمتن چاڑی بچہ حناک یویوس آسن امیس چاڑی بچہ سوید روزان گندن آنز کائناتو چاڑی بچے صبح تی چاڑی بچہ سوید شام نس تی چاڑی بچہ سوید ایک دھون گو اچانکی چاڑی بچے مری تھن ایتے ان تشریف اشرف حضرت محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم اور ایتے لیم اس بچے اس کو نظرات روک نظرات پے ایک ایتو شک بچے مغموم اش بونکونتن اور بلونکون رو نظرہ تاتھ پنجرس منسو چاڑی بچ کی ہیں فرماؤس یا آبا عمیر ما فعلن غیر ابو عمیر چاڑی بچہ ان کیا کرنے سے چاڑی بچ کوت گو سونا خطا دو سونا ایت پوٹ رہتے ہیں نظرہ حضرت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک ایم پو میں چاڑی بچ یاد ایت پیس نظر جنابی رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم ان کو نتن ایم ایک حدیث پاک مذ صرف ایم الفاظ یا آبا عمیر ما فعلن بن غیر ایم مذکڑی حت مسائل سیدنا عمام الشافی علیہ الرحمن میں نے واریان جوانن کے ایسی اشکال میں نے واریان جوانن یہ ذہن سمزی اعتراض کہ یکت کو اٹھاو بوزن کہ آسمان چھو نور وسن اور پت پوئی ریز کس پیٹن پتو سزب نور کھون یکت کو اٹھاو بوزن میں آنے دوستو میں آنے بزرگو اشن تیود بڑھ مشکل کھاں اعتراض کیاں اشن تیود بڑھ کھاں مسئل کیاں اشن لکڑ مکڑ مسئل ایک از منٹ اسمز ہے کیوں تو یہ مسئل سمجھتن کہ یہ اچ آت اچھو اس اللہ تعالیٰن الگ اکھ انداز دیتمتن حضرت شیخ الحند رحیم اللہ یون تو اون تذکیر اسو بوزن کہ انگریزو یم ساتن تیم گرفتار کر مالٹا جیلس اندر اسک روزان تیخان اسمز والن پتو اس ششتر تچراون پتو اس تینجس قمر مبارکس پیٹن لاغن پتو اس ماز پیون وسیتن ونن اس اس کے محمود حسن پنن فتوہ بدلاو انگریزو خلاف مدی فتوہ کیاں جنگ آزائی دی ہون اعلان مکر پنن فتوہ بدلاو اگر بدلا ایک تیل تراؤوت یل حضرت اس بے ہوش گستن تیتی مگر فرماونا اسی کہ انگریزو خلاف پنن فتوہ بواپس نمن کیاں مینن رگن من چو خون بلالی دون مینن رگن من چو سیدنا بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ سن خون دون مینن رگن من چو پننیز دین سید غداری کرتن کیاں پننیز سید فتوہ اس پیٹوہ غداری کرتن کیاں اول موجبو سوری کمر مبارکن چھنیت پیومتن ارجیوتا اس روزمتن مصریوتا اس رودمتن یہ اندریاک شاگرد عجب غریب شاگرد نو مسلم سکھ زاد اکھ سکھ لڑک یہ اسلام قبول کر احمد علی توہ سناو یہ وہ دیوبند اور کیا زمانہ آئیسے اسر زمان یہ ساتھ شیخ الحند رحمہ اللہ دیوبند اسمد آسین پتا سین نو مسلم جوان آمتن اخ دوہوش یہم کائناتن یہم زمینتن تیم سرزمین دیوبندن سو دو ہوتی ہے کہ حضرت امام حضرت الشیخ الحند رحمہ اللہ یہ مویس بیہتن اور شاگرد اس انہیں اتیعاو اکھ دیوبند اکھ مومر انسانک زیزت انسانک امپتنکرن مشور حضرت بچی گئی بالک بچی گئی بالک دونا سوائیں کیا دلیل کہ حضرت انتظام گوز کا سن کان نیخ طلب علماء کان سا کان نیخ لڑکا ہنا یہم سوئیت با یہم سپن بچی ہون نکا کرہا کیا سا گوز انتظام گوز حضرت فرموز یکشی نوم طلب علم چھانڑن امامز یہ اس آخا چے پسندی تم سوئیت کرو یہم سوئیت بچی ہون نکا دبائیں یہ لئے گو نظرات روان ایچ پیس ایم سی سکھ زاد یہ نو مسلموس ایمس نو مسلموس پیٹ پیس نظر اور عرض کرن حضرت یہ جوان ایمس گیاو میں بڑھ پسند حضرت فرموز سے شیعہ پتا ہیو کچھ نومنازشن پتا کیا ہے فرموز شیعہ احمد علی ایمشی نوی نوی اسلام قبول قرمتن نو مسلم شیعہ ایمس نیشی نے کہیں چیز ایمس نیشی نے کہا سامان کیا ہے کہا سرمای شیعہ نے ایمس نیشن کیا ہے مکان چنے مسلمشن کیا ہے یہ اگر پسند چھی تمہو جکو سر اور پتونو کہ حضرت حضرت میں وانتا ہوتا ہے آخر چیز یہ لئے ایم جوان نیس قربانی دیت ایم پنن وطن ترو ایم پنن مذہب ترو ایم پنن مولموج ترو ایم پنن خاندان ترو جب یہ اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے میری بچی کی کیا حیثیت کہ بہکن پنن لڑکی یہ تھی سے انسان اس خطر پیش کرتن کیا ہے بلاؤنا آئے مولانا احمد علی اللہ رحمت اللہ علیہ بروٹ کو نائے بلاؤنا حضرت فرموس احمد علی خاندر کر کھا گھر پیٹ گئے اس کھا تمہو جکو سر اور خاموش شروع حکین کیا ہوئے نہیں تو استاد از بروٹ کرنے تھا دبان امسنس خاموشی گئے اقرار چنانچہ فرموس پگا پیشنس پتن کرو چون نکاح یاز دگرس پت کرو چون نکاح مزد پاک سمزن ایم پتن گھتیری نکاح شو پڑن نئی نماز پتن مگر پلاؤ چون مکر لگتن پلاؤن چون انداز ساپ چون پلاؤ کیاں چھلیت تو چھکے چون پلاؤ کیاں ایتے ان قصوات یہ ہو کہ احمد علی آز لاکسو میون کمی زیزار چشینہ نکاز حضرت فرموس ہاشا وک اللہ میرے جوانوں دل کے کانوں سے اس بات کو سنلا اور اگر میری بچیاں سن رہی ہوں تو وہ بھی اپنے دل کے کانوں کو کھول لیں پھر سنیں کہ کیا اس نے جواب دیا کہا کہ ہاشا وک اللہ گرنک ملاقاتا اس میں پنے گرواجن سویتن گرنک ملاقاتا اس میں پنیس اہل آیال سویتن گرنک نکوش محفلہ آشے اور آخمز لاکبو وپر لباس یہ ہو نہیں سکتا بہکن وپرسن لباس لگت کے ہیں یہ شو پیغام تمن جوانن خاتر یہ جوان عمرے رت لباس لگن لیکن خاندرک دوان نائی دس نشن سو فاسکان لباسنن یو ساس بجو انسانو آشے لوگ متن یاد تھے جو انسان سند اثر چو لباسز پیڈن پیون یو انسان آشے تو ات پہ تات پیڈن اثر اخ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت آتھر اس مزن ارز کرن بیٹھتی اتین ایک صحاب صابن صادر مبارک حدیق روک پیش جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفید صادر وزجرک آستہ صفید صادر انتہی خوبصورتو بے پناہ خوبصورت صادر مبارک اتین ایک اور زیبتن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس چہرے انور پانے آش خوبصورت وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ تُعَيْنِ وَاجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاهُ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ كُلِّ عَيْبِ کَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاهُ حُسْنِ يُوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری آتھ حسنِ يُوسف از خوت حسنِ يُوسف کیا علیہ ہے تاتھ حسنِ زبرونٹ کرن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماؤن کہ میرا ستن اور ستن راؤن پتن بسس چھاڑن تلاش اسس کرن تشریفِ اشرف و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرک سلام کرت فرماؤن یا حمیرہ میزہ تفعلی حمیرہ کیا شک کرن حمیرہ کیا شک سانن یا رسول اللہ ستن رووم یا حیشہ سانن امپتن آئے حضرت محمد عربی برونٹ کونتن چہرے انور جکو اکھوئیواتن یوت نورانوس اچہرے انوراس یوت نورانوس کیا امی نور ستن پرزلی ستن نتوی ستنو تود اس چہرے پر جب اتنی خوبصورت چادر ہو یہ حسن کتنا بالا ہو جائے گا حسن بالا ہے حسن نورن علا نور خوبصورت لگ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب گئے بے پناہ یعنی فیدہ گئے آخ صاحب صاحب فرماؤن بوسو ایک دون وشن چندرس پتوسو آخ نظر تراؤن روئے انوراس پتوسو آخ نظر تراؤن چندرس شایگردن پرسوس سے کیا فاصل کرو تھن فاصل کرو ہم یہ کہ میں اس محبوب صندر چہرے انوراس مجلش جاری اتے گو آخ صاحب صاحب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیونا یہ چادر مبارک میں کہ دیونا یہ حدیم میں صاحب صاحب ویتو یہ بوز تیم انگو یکدم چہرے انور متغیر حضرت اسو حسم کے کھڑا اندر چائے چادر مبارک بد لوک نو لباس لوگو فولڈ کرو کی چادر مبارک اور ہم پتائے میں صاحب صاحب اس کو خوال نبی علیہ السلام درائے باقیوں صاحب صاحب وہ روٹی ہے دو بوز گوئی کیا اچھے یہ روئی کیا اچھے چہے شہینا پتا نبی علیہ السلام وچنے جگتائیں تو انسوائلس انکار کر متنکیں چہے وچھتنا کوچھا خوبصورت اسی چادر چہے وچھتنا روئی انور کوتا پرزلن چہے وچھتنا کم سے کم کیا چندوہن دیزیا تو اطلاق ن یہ اوت کیا جلدی اسی سے ہے مگر یہ نظر اس کے تائن یہ نظر اس کے تائن دبناک نادانو مینا منجد ام موجوب یہ صادر کی ہیں کہ میوہ ضرورت تیلک ام موجوب منجد کہ میں منجد صادر مبارک ام موجوب کل جب میرا انتقال ہو جائے گا کل جب میری موت آ جائے گی میرا کفن اسی چادر کا بنے گا قبر میں میں فرشتوں سے کہوں گا کہ میرا لحاظ تو نہیں لیکن کم از کم اس چادر کا لحاظ تو کر لو سنیزدار اللہم دیووند اسمدشی آخ رومال مبارک یہ رومال مبارک کیا چھے آخ رومال مبارک نسبت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت چھے اچھا استعمال کرمستی مو نا استعمال چھکن کرمستان کیا اچھا تیمو تات زمان اسمدہ اسا تات زمان اسمدہ اسن کیا تیل کیا شیطا یہ رومال مبارک دبان اکیس وریس ہو جببہ مبارک آت سادر مبارک مس کرتن اکیس وریس روز یہ مس کرتن آت سادر مبارک آت جببہ مبارک سویتن اور امیش برکت گئی یہ کہ دانلوم دیو بندس آو ترکین حکومت کی طرف یہ رومال مبارک حدیثم پیش کرن کیا عجیب انداز کیا آت رومال کیا بدلو آت رومال دبان حضرت شیخ سادی رامت لیل سلسل شار سوگی سیتن بلکل فٹ کہ گلے خوشبوئے درہمام رسید از دست محبوب بدستم بدو غفتم کہ تو مشکیہ عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم بغفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم جمالِ ہم نشین درمن اثر کرد وگر نہ ہونا خاکم کی حستم گلے خوشبوئے درہمام بچائے اسران کچھ ازمز میں پیش سابنی ان ضررت کہ امتائن دستم میں جتو جہانا یلی میں جتو جرٹ میں یاس انتہائی خوشبو دار میں ہوتا تو مشک اور امپت ون میں میں جتو جے ون مس کے تو مشکیہ عبیری تشکہ بھی مشک کہ نہ عمبر چک تم سائے زبان تم اس میں جتو جے بغفتہ من گلے ناچیز بودم دپنام سادی بچائے اسرانو عمبر کی ہیں بچائے اسرانو خوشبو کی ہیں بچائے اسرانو مشک کی ہیں تل کیا شکس بچائے اسرانو خوشبو ولیکن مدت باغل نشستم مگر زندگیوں دکھ توی لکھ حص چھو میں گزور متن کس پوش تھڑ تلکنے تھن جمال ہم نشین درمن اثر کرد یہ چھئی خوشبو تم پوش تھڑی ہنزن تم جان ہم نشین سن سو خوشبو سو تم اک جمال سوئی شو میں مذبوت متن وگرنہ ہم خاکم کی حستم ورنہ تو میں وئی حکیر مٹی ہوں اے رمال تجھے اتنی تقدس کہاں سے حاصل ہو گئی کہ میرے اندر تو کوئی تقدس نہیں تھا میرے اندر تو کوئی بڑھائی نہیں تھی مجھے تام انسانوں نے بنایا تھا پھر تو اتنی مقدس کیسے بن گئی کہا میں اس لئے بن گئی کہ میں سوئی ترود مس کرد جناب رسول اللہ علیہ وسلم سن جببہ مبارک ایک اس وریس آج اگر سوری جنت بے نظیر یت پیڑا اس فخر چو کہ اگر فردوس بر روئے زمین ہستو ہمین ہستو ہمین ہستو ہمین ہستو اگر یا جنت اس پیڑا اس فخر چو وہ انکس بناوے اس دیو مند والن ولیو دیو مند والو اخ سودا کرو اس تاہی سے کیا سودا چو کرن کیا اس کی بڑی کشیر تاہی سارے ایس دیون ایم بدلسا اخ رمال مبارک واللہ وہ ایسا سودا کبھی نہیں کریں گے اناس باللباس لباس اک اثر چو انسان سن زندگی منز پیون فاسق تا فاجر سن لباس لوگیت کھسیو گائیڈ منز اگر مولوی اس تلاگو فاسقان لباس تو ہند اتھ تکر چھیڑ چھاڑ اور اگر اکس فاسق اس لگو مولویان لباس تو ہند اتھ کرن چھیڑ چھاڑ کے سودی جکا اپن نظر سودی جکا اپن نظر سودی دا بھی خبر لک کیا وینن دبا موسیٰ علیہ السلام اس پیٹ جادو کرو ایمان انیو تمہو کتکڑوں نے ایمان تمہن کتکڑ کو ایمان نصیب باقیان کیا جگو نے ایمان نصیب دباہیم ساتھ مقابل کرنے ہوئے ستت ساز جادو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سوئے کم تائم ونک دبنا کیا کریوں مقابل توئے کیا پتا سو کیا ایسے دبا سوچو باسن اس جادو کروئے اس لئے آخ چیز کرو اس لگو تتوی لباس یس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور لباس چھو لوگ متن بس اس لباس کی وجہ سے انہیں ایمان نصیب ہوا ہے معنی تیم بچی ہے ایم زندگی مز برکس مز آسن چھے ایم با حیاء آسن چھے یلی مہر نیود وقت ایم سی بچی واتن سونی ایم سن مول ایم سن زی موج یہ شش سوزن ویر وین اما آزیا میں ان بچی لہنگا لگت کین میں انی بچی برک لگت یہ سوال ہی تمہارے ذہن میں کیوں پیدا ہو گیا خبر کتاؤ فاسق لڑکی آواز سو لباس لوگ متن خبر کتاؤ خبر کتاؤ بد کردار خاتون آسو لباس لوگ متن چھے سق با کردار چھے سق رچ خاتون چھے سق کردار واجن لیکن آزیلچی لباس لاگک ایم ایک اثرات ضرور چینی زندگی مزین دو خشیون امت ازدین ہیں کہ ہمارا کوئی لباس نہیں بالکل دوخہ ہے ہمارا لباس ہے جس نبی نے مرنے کے وقت اور قبر میں جانے کے لئے ہمارا لباس متین کیا ہو وہ لبا وہ نبی ہمیں زندگی کا لباس نہ دے یہ ہو نہیں سکتا کیا جوانو کیا سجن چھوناتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کیا تمہیں پسند نہیں ہے اللہ کے نبی کا لباس کیا تمہیں علماء حق کا لباس پسند نہیں ہے کب تک تم ان غائروں کے پیچھے دوڑتے رہو گے کیا تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے ہمیں جوانا ساوانا جمعہ پنن کمی زیزار ہو نہیں سکتا آز لاغنب تہند کیا تیل کیا کہ رہے تیل کیا کرب تیل کیا دلیل تیل کیا چھالی لباس اور اتو حق نہ ہو اچھ لباس اسمزگاست پتن تیم چھول سو لباس دیوبند اسمزہ سردی لیکن پنجاب اسمزہ سنائمیانداز سردی آسن کیا تیم سرسن پتا ہے یہ حاکم جلدی کیا نمازیون ٹائم مہت قریب لباس اسرحل ادر پانوس ایم لوگ دبان تعلیب علم یی تیاس انتماس ان شریر دبان قوے جتنے ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں طلبہ بھی شرارت کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں ایک چھوئی آران وننس دبان سلگاو دیوبندس این این گات ستلٹک دبان دبان حکی لباس ات لگی ہوا دبان دبان یہ لگئی بجائے حق نہ بجائے سو درے ہو آرہے او رقاو حضرتا بارال ایت لباس اسمز بہت اور مجلسی نکاح سب دے سو ہے رباب تک کوتا امیق نظر بولا اسے تم سیل نظر پہ ایمیون بچو اس راتی ایت لباس اسمز ایمیون بچو ونکیس لباس اسمز لیکن رات اس لباس ہنا بدل اندازک ونکیس حنال سرحل طور تم اس فکرے حضرت فرماؤن پانے کہ مونسو مونسو والد سب مونسو والد نسبتی کوتا بلند مقام کوس نو لباس رت لباس لوگو خمیا اور ایم پدن گئی پنن گر یہ ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ یہ مساعد پداللہ تلان تھوٹ بلند مقام دیتنک ایک دونے سید اطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ سید اقاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ اور حضرت حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ یہ مویز دشوے ایک دونے کس مجلس مزن حضرت سید صبح فرماؤک احمد علی مولانا آپ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے آپ نماز پڑھائیے امامت کیجئے حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ فرموک یہ اٹھ کروک حرص کے سید صاحب ایک سکھ زادے کی کیا حمد کہ وہ سید زادے کے آگے کھڑا ہو جائے اور عجب جملہ سنو پھر آگے آگے سے حضرت سید صاحب نے کیا کہا کہا مولانا ایسے سکھ زادے پر ہزاروں سید زادے بھی قربان ہو جائیں تب بھی کم ہیں مولانا آمد علی لاہوری رحمت اللہ امیسا اخری سال اکڑن پن لاہور پڑن اور یہ ہے رسال اخری سال اس مزلیو کا ایک دون ایک مضمونک چلو چلو تو سون کوشور مزاج یود خرچ گو مگر تلس پانس لیٹر کے سن خرچ گا سی اس لئے تھے جو جنڈریٹری تائنیت چالو تو بوسکران عرض کے حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تیمو اس رسال اکڑن اور تاس رسال اس من لکھ تیمو ایک دون اک مزمون اک اور آت مزمون اس من لکھو گی کاس کہ پرس انسان اس چھ اللہ تعالیم چور اش دسمتن زش اس نم ظاہری چھ اچ اور زش اس دل چھ اچ یلی نم ظاہری اچ یلگا سن انسان چھ یا دنیاست کائنات اس بچھن لیکن ام سات اندریم اش چھ یا لگا سن پر چھ انسانات مقام اس پڑھواتن کہ ام اس چھ حلال تا حرام ترن فکر ہے کہ حلال کیا چیز چھو تا حرام کیا چیز چھو حرام اس تا حلال اس چھ امتیاز ہے کن کرتن سانے بزرگوں مزوس آکھ بزرگ آکھ تم زمانوں کا اکھ ٹیچر تی ووس اور مولانا تی ووس تیمو ایلی کات بوز کہ انسان اس کت گئی تیمو اش پود یہ ہم حلال اس تا حرام اس امتیاز کرن یہ من تیری فکری یہ گو حلال چیز تی یہ گو حرام چیز یہ کہت تیری فکری یہ اس کیتھا ہم افسانہ لکمتن یہ کتائم مزن یہ کرنا آز واریان اس فکری یہ کاترن چکے ہیں کہ انسان اس چھ واقع دن اندریم چشمہ آسن بہرحال ایم ایم مولانان ایم ماشر جین ایم وان دبن چلو آز کرو اس امتیحان ایم اس بزرگس ایم وچھاؤ ایم لخمت کے آش پننے کی تائب مزن یہ کس کتھا سنیمت شمہ کری تھن کہ انسان اس چھ ایش اندریم ایش یلگا سن پرچسو حلال اس تا حرام اس امتیاز کرن یہ دراو اور تلاش کرن اکیز دون چونن یارن ونن پاکیوسا دباس کود گسو دن احمد علی لاہوری رحمد علیہ شیط پڑن لخمتن ولی مولانا اس گسو امتیحان کرن وچھاؤ پوزوی چھاکن حرام چھکن روپی چھاکن تلاش کرن میلے سکن اکیز دون حضرام چھکن روپی چھاکن حرام کیا مالا چھاکن مولانا چکت کید حرام اگر مولوی تا حرام یہ نیشن واتیات قیمتائیں انس قزتائیں روپی چھے میں سود چھے گسنے آز دون احمد علیہ شیط میں ضرور ہے یہ حرام جس میں ہے ام روٹی حرام روپی اور ام پتنگو دکاندار اسیشن ام پتنگو دکاندار اسیشن حلال پونسستے ہوتن میں ہو حرام پونسستے ہوتن میں ہو یہ کہانی سپانے لکھن اسیشن دوانا نکی ہیں اس تانس پنے نے آپ بیتی ام پتنگو دکاندار اسیشن پونسک انمود میں ہو اتھون باری نشانک یہ سن کونسے فکر ترے اور حلال تھون نشانورائی ام پتنگو دکاندار اسیشن اور یہ میار ہے دراو اور وہ مولانا احمد علیہ روی حضرت فرموز کہاں سے تشریف لائے کہ میں اوقاڑا سے آیا ہوں محمد امین میرا نام ہے حضرت مولانا امین صفدر اوقاڑوی رحمت علیہ روی محمد امین میرا نام ہے اوقاڑا سے حاضر ہوا ہوں کیسے آنا ہوا حضرت آپ کی ملاقات کے لئے آئے ہیں ملاقات کے لئے آئے ہو یا میرا امتحان لینے آئے ہو کہتے ہیں مولانا یہ پہلا جملہ تھا جس نے مجھے سر سے پیر تک پسینے سے ڈبو دیا اور اس کے بعد میں بہت شرمندہ ہوا شرمندگی کے ساتھ ساتھ آخر سکور میں پیش حضرت یوز کے حدیع یکر تو قبول حضرت فرموز ضرورت چنک ہوئیں اشن حدیع ضرورت کہاں نیو واپس ننہ حضرت ننہ حضرت رٹ تو یکر تو قبول امپت فرماؤن مولانا پانے حضرت اکھلوئی لفاف حضرت اکھلوئی بیگ اور امپت کڑی کا امز میں آؤ نظرات رہو اس فرماؤن مولانا یہ حرام آپ رکھ لیجئے اور اس حلال کو ہم رکھ لیتے ہیں مولانا یہ حرام آپ کے لئے اور حلال ہمارے لئے پس اس کے دل کے اندر چھوٹ لگ گئی کہ ہاں ہاں یہ وہ انسان ہے جس کے اندر کی آنکھیں کھل چکی ہیں امپت دست مبارک بڑھائیں کہ حضرت مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے ایک دم جلال آ گیا بزرگوں کا جلال بھی عجب ہوتا ہے کہا مولانا تم میرا امتحان لینے آئے تھے تم امتحان کر چکے ہو تم اس لائق نہیں ہو کہ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے مگر دل پہ لگ گئی تھی دل پہ چھوٹ لگ گئی تھی بات جو دل پہ اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تم سوز دل اسلقمتن صدراؤں واپس امپت دو سیٹیشن سیٹیشن اس پر کھڑن پنین یار دوست لیکن پان رود پات 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 ٹرین رائے بنو اٹکونتن یاو خفتن پر بھی واپس مجلس منزبیوٹ کھٹیتن اور سر جکائیتن حضرت فرمائی کہاں انسان بیعت اور امتی قیر کلمات تین دوہراؤن اٹ اپی ایس نظر فرموہ مولانا اب آگے آجاؤ اب تم بیعت کی نیت سے آئے ہو آگے آگے پھر اسی کو کر دیا قرار دیا گیا حضرت احناف کا بیرشتر وکیل احناف مولانا محمد امین صفدر اوکاروی رحمت اللہ علیہ یہ خود لیکھتے ہیں واقعا مدروین کے تیرے میں نے جوانا فکری کات سائنٹیفکلی کریو تو کہ آکھ اچھے کے حلال تا حرام بچھتا آکھ اچھے کے آسمان اک نور بچھتا میں نے جوانا توشو یہی تیتن بھیت یقیناً یتمز آس واریا پڑمت لکمتبق یتمز آسن ام بی بی استی واریا کرن ڈاکٹر آسن واریا اور اگر نا آسن توی نیبر کنش واریا توی نیو پگا اک پوائنٹ سورہ گرام تقریبا خون کریو پانس پتہ نہیں ہوں تے شارکین بڑن بڑن ڈاکٹر انش کشیرین بڑن بڑن ڈاکٹر انش تو من برونٹ کن کریو خون پیش پتہ بنیو اکتا ہے ڈاکٹر صاحب منس یت خونس مزوشتو یت مز آر بی سیز کھو چاچے ڈبلو بی سیز کھو چاچے بلروبین چھو ساکن شگر لیول چھو سا یورکن بون چھس یہ ساری چیز وشتوں میں پور کشیرین ڈاکٹر بننے ہو کہ یہ حقوں نے اس وشتن کیا ہے اس ترین فکری کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے کیا اس ترین فکری سے ایم بی بیس سے ایم بی سی ایم ایس سے یوت پڑھمتن کہ نا 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 میں آنے اشمد شن سکووت کیا ہے یا اسی اتمنز یہ چیز ایک وشتن پتہ نہیں ہوں تو ایک اس ٹیکنیشنس نشن یوسواریا کمی پڑھمت لکھمت آئیسے بسا اوقات آئیس میں پڑھمت لکھمتی کیا ہے مگر ایک اس ٹیکنیشن سویت آئیس رود متن کیانسہ سکالس آئیس ایم ایس سویت سویت رود متن ایم پت نہیں ہوں تو ایک مومولی اوڑ سی سی اوڑ سی سی نہیں ہوں سترائی سلائیڈی پیٹھن پت دیس اوڑ سویت نظر ایک گنٹ پت ایڈی گنٹ پت اب بلکہ ایک منٹ پت نہیں ہوں سی اگدم وینے تن تو تون جس کھون اسمس کمی کیا چھے کون جس کھون اسمس زیادتی کیا چھے سوال چھو ڈاکٹر صاحب بس کیا جاؤ نا بوزن کہ ڈاکٹر صاحب اشمچن سا صلحیت پردگمتن کی ہیں یہ میساہو ایم موجو بوزن کیا ہوں جس اشمچن سا صلحیت پردگمتن دبان جمالِ حسنِ عورا چشمِ دیگر شاید سیدنا امام شافع الارامہ کی وہاں کھل چکی تھی جسے انہیں پتا چلا تھا یہ نور ہے جسے انہیں پتا چلا تھا یہ غزہ یہ عام غزہ نہیں ہے یہ حلال بابرکت غزہ ہے جسے میں کھا رہا ہوں کاغ پے میں عدوست پٹھن یاد میوز بدل کی اتھائیں کاغ ارز کریں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بنینے سارنی باعدب باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب بس یہ اس میں حدیث پاک تلاوت کرو تاہم کس ایک اس ٹکڑس کرویں تھوڑا بہت تشریح سو ٹکڑ کیا ہو اس بی پوئی ویکلیٹس حدیث یاد یہ اس میں تلاوت کرے قبل موتک اور پنی زندگی سمجھ جاؤ غنیمت موت کے سے پہلے پہلے بس اب اقتلبی رانمانہ اشکال اقتلبی علمانہ اخ سوالک ممولی لکڑ نکڑ سوال سوئیے کہ عجب ترتیب کر قائم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جوانی سمجھون غنیمت مالداری سمجھون غنیمت صحت سمجھون غنیمت فرصت سمجھون غنیمت اور آخر اس پٹھکو رک تذکر زندگی سمجھون غنیمت لہانا کہ میں نے دوستو بزرگو میں چھو سوالک گرچہ زندگی کن گرچ جوانی گرچہ زندگی کن گرچ جوانی گرچہ زندگی کن گری بجر گرچہ زندگی کن گری صحت گرچہ زندگی کن گری بیمر گرچہ زندگی کن گری مالداری گرچہ زندگی کن گری گربت گرچہ زندگی کن گری آوریار گرچہ زندگی کن گری فرصت ساری خود مقدم ترین چھوڑ زندگی یہ لی زندگی آسے تیلے آساس بچپن یہ لی زندگی آسے تیلے آساس جوانی آخ بچ زاؤ اور بچ زن پتن یہ خود ونٹلیٹر سپیٹن تو دان گھنٹنو سو ونٹلیٹر سپیٹن ایم پتن کو ڈاکٹر ہوئی ڈیڈ کرار دو کیا سا گزریو بچے نیریو کریو تیاری تیمیل گر وچ ایمیس بچز گئی حرکت ایمیس بچز گئی حرکت جسمس فوران واتنو چلڈرن آسپیٹل بی نیوکن اید گئی ڈاکٹر تی ہاران یہ کیا دلیل ہاران گئی ساری ڈاکٹر اور فوران کھوڑو ونٹلیٹر سپیٹن بی کچن تائیں گھنٹنو زندگی ونٹلیٹر سپیٹن اور تمپت گزریو کیا یہ بچہ کبھی جوان ہو سکتا ہے کیا یہ بچہ کبھی صحت مند ہو سکتا ہے کیا اس بچے کو کبھی مشغولیت آسکتی ہے کبھی نہیں آسکتی گڑش کیا پہلے جوانی ہے یا پہلے زندگی ہے کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جوانی سمجھون گنیمت قیم برونٹ برونٹ کیا اسی مہینی جوان ہو کیا اسی مہینی جوان ہو کیا اسی کی سر سے زندگی ہوند خلاص چھو جوانی پور زندگی ہوند خلاص تو نچوڑ کیا چھو سارے زندگی کا خلاصہ یہی ایک جوانی ہے بس ہا جوانی پنکی روچ اللہ کی قسم یہ علماء جو آتے ہیں صرف اس لئے آتے ہیں تمہاری جوانیاں بے داغ رہے اور اگر خدا نخواستہ داغدار ہو بھی گئی تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں مت گبران میرے جوانوں اللہ نے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں اللہ نے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے ہیں ابھی دروازہ خلا ہے ونچو درواز یل ونگو انچ سے ائر کی ہیں ونگو انچ سے ائر کی ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا کہ ای در گہے ماں در گہے نا امیدی نیستی صد بار گر توبہ شکستی بازا واپس ہیو واپس ہیو میں نے جوانو اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے کیسا انتظار کر رہا ہے آخری حدیث بوجھو آخری آخری چیز بوجھو کیسا انتظار تمہارا ہو رہا ہے کتنا انتظار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرموک تو اچھا پتا اخ انسان اگ دراؤ کہتے ہیں از دراؤ پنی ملک منز دراؤ پنی وط منز دراؤ اونٹ چھو سواری سویج اور ام سی پر چھو سوری ساز و سامان ریگستان اس مضبوط ایتی وات واو اور آت واوس مزن پہ ایم اس تھوڑا نندر ہیش یہ اونٹ روو ایم سندن یلی اونٹو ہی روو اس سواری ساز و سامان روو اس ایم چھوڑ سر سی لبن نکی ہیں آخر اس آو بیوٹ اکیس جائے اور سوچن چھو بس وہیں موت وہیں موت وہیں موت آخری شاہ چھویں کھاڑیں موتو کی انتظار اچ سی پیس نندر اچانک گو بیدار مسلم شریف ایج روایت دبا یہ لی جوان بیدار گو ایم اوش اوٹ پانز برونٹ کن ایکیس رانڈا سی کنامتن گانڈن یلی امس نظر پہ امس اوٹ اس کونتن یہ تھی امس نظر پہ امس طلب بے ساختہ زبوین نیریت یہ چاہ گئے امس خوشی یہ چاہ گئے امس خوشی یہ شاہت خوشی مز الفاظم پر کنٹرول تھا عجیب جملے وانن اللہ ہمانت عبدی وانا ربکا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حالانکہ کہنا تھا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لئے کہا جیسے اس بندے کو خوشی ہو گئی کہ اس خوشی میں الفاظ پر کنٹرول نہیں رہا قسم خدا کی اللہ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بگڑا بندہ واپس اپنے اللہ کی طرف آتا ہے آج توبہ کی رات ہے آج آپ کی مجلس میں صلحہ آئے ہیں اللہ کی قسم میں اتنی تو چسارت کر سکتا ہوں اللہ سے پیارے اللہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے کوئی ایک تو اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کا آنا آپ کو پسند ہوگا جس کے آنے کی وجہ سے آج آپ پورے بستی کی مغفرت کریں گے دوستو پنی زندگی بدلے سلحان صدق کری تعلق قائم یا ایوہاں لذین آمن اتق اللہ کونو مع صادقین ایمان والے تقوی کریو اختیار یہ تقوی کہتی لیو اللہ تعالیٰ کریں میں تینی اکن ہن صحبت نصیب تحتی کرنوں نے اکن ہن صحبت نصیب وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالم